کریچی میں سابق ایس ایس پی راؤ انور کے ہاتھوں جالی مقابلے میں مارے جانے والے نکیب اللہ محسود کے دوست کے بارے میں انتہائی افسوسناک خبر آگئی نکیب اللہ محسود کے دوست افتاب محسود والد حیر بادشاہ محسود کو ڈیرہ اسمائل خان میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا بتایا جاتا ہے کہ افتاب اللہ محسود نکیب اللہ محسود کا انتہائی قریبی دوست تھا جس کی لاش کھیتوں میں سے ملی ہے مقتول کو چار گولیاں ماری گئی جس کی وجہ سے افتاب اللہ محسود جان کی بازی ہار گئے افتاب اللہ محسود کے قتل کی وجہ دشمنی تھی یا کچھ اور مزید معلومات کے لیے ہم آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے پولیس نے لاش کا پوسٹ مارٹم کر کے ورسہ کے حوالے کر دیا لاش کو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے گا شکریہ نقیب اللہ محسود جو کہ وزیرستان سے تلق رکھتے تھے اور کریچی میں کپڑے کا کاروبار کرتے تھے نقیب اللہ محسود انتہائی حوبصورت اور خوش اخلاق تھے ان کی خوش اخلاقی کی وجہ سے ان کے دوست ان سے بہت پیار کرتے تھے نقیب اللہ محسود اپنے دوستوں کے ساتھ حسی حشی شکون کی زندگی جی رہے تھے کہ دو جنوری کو پولیس نے انہیں اپنی حراست میں لے لیا اور جالی پولیس مقابلے میں مار ڈالا نقیب اللہ محسود کے قتل کی حبر سنتے ہی نقیب اللہ کے دوستوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا نقیب اللہ محسود کے دوستوں نے جگہ جگہ اعتجاج شروع کر دیئے اور ہم حکومت پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ نقیب اللہ محسود کو انصاف دلایا جائے اور نقیب اللہ محسود کے قاتلوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ نقیب اللہ محسود کو جنت الفردوس میں آلا مقام اتا کرے اور نقیب اللہ محسود کے حندان والوں کو سبر اتا کرے ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شکریہ